اسلام علیکم بابرعظم پاکستان کی شان ہمارا مان اور تینوں فارمنٹ کے کپتان اور انٹرنیشن رینکنگ میں ٹی ٹوینٹی میں دوسرے نمبر پر اوڈی اے میں تیسرے نمبر پر اور ٹیس میں نمبر فائی پوزیشن پر براجمان ہیں اور بہت سے ریکارڈ توڑ چکے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور ترقیوں کی راہ پر گامزن ہے اور ایسے میں لاہور کی ایک خاتون حامزہ نامی عورت جو بابرعظم کو اپنی ایکس گرر فرنٹ بتا رہی ہے اور بہت سے سنگین ازامات ان پر لگا دیے گئے ہیں اور یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ بابرعظم دورہ نیوزی لینڈ جانے سے پہلے مجھے جان سے ماننے کی دمکی بھی دے چکا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے سنگین ترین ازامات لگائے گئے ہیں جس کے بابرعظم اور اس کے علاوہ پاکستان کی عزت کو اور کرکٹ کو بدرام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پریس کا نفس میں کیا باتیں کی ایک تو آپ نے وہ سب سننی ہوگی آپ کے علم میں آ چکا ہوگا اور جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں جو تصاویر ایس ایم ایس ریپورٹس وہ سب کی سب ہمارے پاس آ چکی ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو دکھائی جائے گی اور دعوے کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں یہ فیک ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو پروف کے ساتھ یہ ثابت کر دیے جائے گا کہ یہ واقعی ہی فیک ہے آپ کو دکھائی جائے گی اور اس کے لئے میں بتا دوں کہ جو حضرات یوٹیوبر جو ہے بڑے بڑے چینل والے اس عورت کا اس ایک دو ٹیکے کی عورت کا انٹرویو لینے جا رہے ہیں میں اس سے روکیسٹ کرتا ہوں ان کا انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں ہے اور بابر آزم کو بھی اس پر کسی قسم کا ریاکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھنے صدیوں سے پاکستان کی کرکٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے محمد آصف محمد آمر اور سلمان باٹ کو اس وقت بدنام کیا گیا جب وہ اروج پر تھے اور جب ورلڈ کپ آ رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ تین پلئر پاکستان میں رہے تو پاکستان ورلڈ کپ جی سکتا ہے اس وقت ان کو بدنام کر دیا گیا آپ دیکھ لیں عبدالرزاق، حماد وسیم، شاہد فریدی اور امام الحق تک ان پر سنگین ترین الزامات اس طرح کے ہمیشہ سے لگاتے رہے ہیں اور ہمیشہ آگے بھی آتے رہیں گے تو اس لیے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ناظرین یہاں پر آپ یہ پہلا ثبوت دے سکتے ہیں جو کہ اس لڑکی کی دوارہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اوپر بابر آزم کا نمبر دکھا رہے ہیں اور یہ پکس سینڈ کی گئی ہے اور اس پکس کو نیچے کہا گیا ہے بابر آزم کی دوارہ کہ یہ اولڈ میموری ہے کچھ یاد آیا اور نیچے اس لڑکی کا جواب آیا ہا ہا مجھے یاد ہے اور پھر اس بابر آزم کی جانب سے کہا گیا کتنی بری لگ رہی ہو اس پکس میں تو اگر آپ کو بتا دیں کہ آپ نے پریس کانفرس میں سنا ہوگا کہ دو ہزار دس میں بابر آزم اس کے گھر رشتہ لے کر گئے اور رشتہ انکار ہونے کی صورت میں دو ہزار گیارہ میں بابر آزم اس کو شادی کا لالچ دے کر گھر سے بغا کر لے گیا اور ڈی ایچے اور گلپرک سٹی میں جو ہے اس کو رکھا گیا آپ دیکھیں اس وقت جو ہے بابر آزم کے پاس اتنا زیادہ جو روزگار بھی نہیں تھا نہ یہ لڑکی کام کرتی تھی تو پھر اتنی مہنگی ترین علاقے میں رہنے کی کیا ضرورتی برحال آپ سب وہ جانتی ہیں وہ ٹوٹلی فیک ہے بات کرتے ہیں اس تصویر کی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر جو ہے مکمل طور پر ایڈیٹنگ کی گئی ہے اگر آپ دیکھیں یہ بابر آزم کی اس طرح کی یہ پکس نظر آ رہی ہے اولڈ میموری میں یہ بابر آزم کی اب کی تصویر ہے اگر میں آپ کو بابر آزم کی اولڈ تصویر دکھاؤں وہ اس طرح کی یا اس طرح کی ہوتی تھی اس طرح کی بلکل بھی نہیں ہوتی تھی دوسرا اس پکس کو جو ہے وہ بلیک کیوں کیا گیا ہے کیا اس وقت بابر آزم کے پاس جو ہے بلیک تصویریں کھینچنے والا موبائل تھا عجیب سی لوجک ہے یہ ٹوٹلی فیک یہ جہاں پر بتایا جا رہا ہے اور اگر آپ اسے مزید زوم کر کے دیکھیں تو اسے ایڈیٹنگ کر کے یہاں پر دیکھیں یہ ٹھیک طرح سے جو ہے وہ ایڈیٹنگ بھی نہیں کیا گیا اگر آپ کسی اچھے ایڈیٹر کو دکھائیں وہی آپ کو دیکھتے سار بتا دے گا کہ یہ ایڈیٹنگ کر کے اٹھ پکس جو ہے وہ اٹیچ کی گئی ہے میں بھی ایک یوٹیوبر ہوں تھوڑی بہت مجھے بھی ایڈیٹنگ آتی ہے تو میں یہ بتا سکتا ہوں دعوے کے ساتھ یہ ایڈیٹنگ کی گیا ہے اور دوسرا جو اوپر بابر آزم کا نمبر دکھائے جا رہا ہے بہت سی ایسی اپلیکیشن جو ہے پلے سٹور پر مجود ہے جہاں پر آپ کسی بھی نام کی جو ہے فیک چیٹ جو ہے وہ گریٹ کر سکتے ہیں میرا ایک اور یوٹیوب چینل ہے اس پر میں اس طرح کی ہی ٹپس بتاتا ہوں آپ یوٹیوب پر ریسرچ کریں بہت سی آپ کو ایسی اپلیکیشن مل جائے گی اور دوسرا یہاں پر یہ ایک اور فیک چیٹ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے یہ دیکھیں اسی نمبر کے دوارہ کہ کہا جا رہا ہے بابر آزم کی جانب سے اقات میں رہو تم اپنی مجھے سمل کر بکواست کرنا یہ اس طرح کی چیٹ جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے یہ چیٹ کریٹ کرنا مشکل نہیں ہے یہ نومبر فورٹین ٹو تھاوزن ٹوئنٹی کی ہے یہ ٹوٹلی فیک چیٹ ہے اس طرح کی میں بہت سی چیٹ جو ہے کسی بھی نمبر سے میں خود کریٹ کر سکتا ہوں اسی موبائل سے ہی یہاں پر بیٹھ کر بہت سی ایسی اپلیکیشن جو ہے وہ پلیسٹور پر مجود ہے یہ ٹوٹلی فیک چیٹ ہے یہ اردو پوئنٹ کی جانب سے جو ہے انٹرویو لیا گیا اس میں یہ ثبوت جو ہے وہ دیئے گے اس لڑکی کی دوارہ تو یہ اردو پوئنٹ والا اس میں کہوں گا کہ آپ اپنی ریٹنگ جو کو جو ہے وہ بڑھانے کے لئے اس طرح کی انٹرویو لے رہے ہیں آپ نے وہاں پر ایک بھی سوال یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس طرح کی الزامت لگا رہے ہیں اس سے پاکستان کی ریسپیکٹہ کیا ہوگا بابر عظم کی ریسپیکٹہ کیا ہوگا اور دوسرا اگر آپ کے یہ الزامت غلط ثابت ہوئے جو کہ غلط ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ کیا کیا جائے اردو پوئنٹ والے آپ کو یہ بھی پوچھن چاہیے تھا اور دوسرا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ آئی تینک مسینجر کی ہے یہ مسینجر تصویر لگا کر آپ اب دیکھ لیں بابر عظم کا نام ریسرچ کریں فیس بک پر مسینجر پر آپ کو ہزاروں ایسی آئیڈیز ملے گی جس پر بابر عظم کی پکس جو ہے وہ لگی ہوگی یہ معنی میں آتا ہی نہیں یہ لوجک نہیں ہے یہ پروو بھی نہیں ہے اس لئے تو فیک ہے اس کے علاوہ یہ ایک جہاں پر ہسپٹل میں گئے جب یہ حاملہ ہوئی دوہزار پندرہ میں اس لڑکی کے بغول تو اس کو جو ہے وہ کیا گیا جو ڈسچارز ہوتا ہے مجھے سائد اس کا علم نہیں ہے وہ سب کروایا گیا وہاں پر جا کر بہت سے اس کے بھائی کا بھی نام لیا گیا ایک اور شخص سے اس کا بھی نام لیا گیا تو یہ دیکھیں بابر عظم کی آئیڈی کارڈ دکھایا گیا یہ آئیڈی کار لینا مشکل نہیں ہے آج کار کے دور پر یہ ڈیجیکل دور ہے آپ کدھر پھر رہے ہیں یہ میں آپ کو نکال کر دے سکتا ہوں کس کا آپ نے نکال لیا ہے یہ چیزیں بہت آسان ہیں جو آپ نے یہ لیا ہے اگر آپ کسی چپڑاسی کو یا کسی بھی ایک چھوٹے موٹے بندے کو جو وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو یہ لا کر دے دے گا اور فیک سگنیچر تو بھائی چلتے ہیں آپ دیکھ لیں سٹوڈنٹ جو ہے ہزاروں سٹوڈنٹ جو ہے اپنے کارڈ پر اپنے کسی بھی ڈوکومنٹ پر سگنیچر فیک کر کے لے جاتے ہیں اور ٹیچر کو پتا چلتا جو ہے وہ نہیں چلتا یہ تمام کے تمام فیک سبوت جو ہے اس لڑکی کے دوبارہ پیش کیے گئے ایک بھی تصویر جو ہے ایک بھی ویڈیو کال جو ہے جو آپ نے ریکارڈ کی ہو دس سال آپ اس کے ساتھ رہے ہو آپ کے پاس ہے تو آپ وہ پیش کرو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ وہ ویڈیو چیٹ کرتا تھا دس سال میں پتا نہیں یار انسان اگر کسی کے ساتھ رہتا ہو کیا کیا کر بیٹھتا ہے کوئی ایسا سبوت جو ہے پریس کارفت میں پیش نہیں کیا گیا یہ ہیش می ٹو کی طرف سے یہ عورت ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان کو بدرام کیا جا رہا ہے اور ایف آئی اے کو اس کی جو ہے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے نیب کو اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اس بغول لڑکی کے انہوں نے یہ کہا گیا میں نے کروڑ روڑ پہ بابر آزم پر خرچ کیے اور جو بابر آزم ہے وہ آج میری وجہ سے ہے تو یہ سلون کا کام کرتی تھی چیز چالیس زار کما لیتی ہوگی تو لاکھ اور کروڑ روپے اس کے پاس کہاں سے آئے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے دیکھیں عورت کی مرضی کے بغیر میں تم آپ یا کوئی بھی مرد جو ہے عورت کو ہاتھ جو ہے وہ نہیں لگا سکتا ٹھیک ہے اگر آپ خود چاہیں گے عورت سے میں بات کر رہا ہوں جو اس طرح کی گھٹییں اڑتے ہیں تو مرد آپ کو ہاتھ لگائے گا ایون کے آپ کی طرف اس وقت دیکھے گا جب آپ خود چاہیں گی تو اس طرح کی عورتوں کا یار پتہ نہیں کیوں انٹرویو لیے جا رہا ہے میرا تو یہ ویڈیو بنانے کا اس پر دل نہیں کر رہا تھا لیکن میں شوق تھا یار جب اس طرح کے عضابت لگائے جا رہے ہیں ہمارے ہیروز پر پاکستان کو بدرام کرنے کوشش کی جا رہی ہے تو مجھے مجبوراً بنانی پڑی اور بتانا پڑا اپنے سسکرائبر کو یہ فیک ہے یار اس پر آپ نے رتی بار بھی یقینی کرنا اور جو بڑے لوگ ہیں جو کچھ افورڈ کر سکتے ہیں وہ جا کر اس کے خلاف ضرور کمپلین کریں اور میں تو یہ کہتا ہوں آپ بھی اس کے خلاف شوشل میڈیا پر ضرور آواز اٹھائیں